تو دوستو پاکستان حکومت اور پی سی بی کے درمیان معاہدہ تیپ آئیں اور پاکستان پی سی بی نے ستائیس کھلاریوں کے ویزے اسلام آباد میں جمع کروا دی ہیں بھارتی سفارت خانہ میں ان ستائیس کھلاریوں میں کون کون سے کھلاری شامل ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکمنٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری اپلوڈ اونلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکتے اور آپ اس کو بہ آسانی دیکھ سکے ان کھلاریوں میں کپتان سرفراز احمد فخر زمان بابر آزم شویب ملک امام الحق عبدالی شامل ہے عبدالیو کو ٹاپ اوڈر میں کھلانے کا فیصلہ کیا اور ورلڈ کپ کے سکور میں بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا ان کے ساتھ فہیم اشرف حسن علی شداب خان وہاب ریاض کو بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا ہے وہاب ریاض کو اسٹیلیا کے خلاف شامل نہ کیا گیا وہ محمد اسنین کو ترجیح دی وہاب ریاض پر لیکن ورلڈ کپ میں وہاب ریاض کو شامل کرنے کے چانسز طویل ہی زیادہ ہیں ان کے بعد عاصف علی فہیم اشرف اور محمد رزوان کو بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے اسٹیلیا کے خلاف اچھی پروفارمس کے بعد دو ہنڈرڈ کے بعد ان کو ایز ای بیٹسمن کھلانے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے بعد میڈیا پر چرچے رہنے والے عمر اکمل جو چانسز لگ رہے تھے کہ ورلڈ کپ میں بہت ہی کم کھلائے جائیں گے ان کو بھی ویزا جمع کر لیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ عمر اکمل بھی پاکستانی ٹیم میں کھیلا جائے گا کافی زیادہ تنقیدات تھی سینئرز کھلائی کیونکہ ان کے نائٹ کلاب میں گے ان کو میچ فیز کا جرمانہ بھی بیس فیصد ہوا جس کے بعد اب ورلڈ کپ میں ان کے ویزے جمع کروا دی ہیں دیکھتے ہیں کہ عمر اکمل ورلڈ کپ کے سکورڈ میں شامل ہو پائیں گے یا نہیں تو اس سے پہلے یاد رہے کہ مکی آرثر نے صبح و پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا آج ہم سینئرز کھلائی اور کوچز کے ساتھ مل کر پاکستان کے حتمی سکورڈ کو شیکل دیں گے جو کہ آج ستائیس کھلائیوں کے ویزے جاری کر دیا ان میں پندرہ یا بیس کھلائیوں کا انتخاب ہوگا تو بھئیہ ان میں سے بیس جو کھلائی ہوں گے وہ اپنی رائے کا ازار ضرور کمنٹس بوکس میں کیجئے کہ کون کون سے کھلائی ہوں گے سکورڈ میں پاکستان کو کون سے کھلائی ورلڈ کپ اور انگلینڈ میکٹ کے دورے پر کھلانے چاہیے اپنی رائے کا ازار ضرور کمنٹس بوکس میں کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو کسی نیکچ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ